میرے ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جیسے کیسے ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں گے ہیلو گائز محسان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن میٹکوز آج میں بات کرنے جانا پولی یوریا کے بارے میں یہ کیوں ہو جاتا ہے اس کے کیا کارن ہوتے ہیں اس کے کیا لکسان ہوتے ہیں اور اس کا کیا علاج کرنا چاہیے یہ سب میں بتاؤں گا برنز ویڈیو میں تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں پولی یوریا ہوتا کیا ہے پولی یوریا کو عام بھاسا میں بار بار پیساب جانا بار بار پیساب کرنے کی اچھا ہونا جب یورینری بلیڈر پوری طرح سے خالی نہیں ہو پاتا ہے تب اس کنڈیشن میں بار بار پیساب جانے کی اچھا ہوتی ہے جب کوئی ویکتی یورین پاس آؤٹ کرنے کیلئے جاتا ہے اس کو پین ہوتا ہے برننگ سنسیسن ہوتا ہے یعنی کی جلن ہوتی ہے اور بیچینی بھی محسوس ہوتی ہے رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتا ہے اور رات میں بھی کئی بار پیساب جانے کی اچھا ہوتی ہے تو اسی کنڈیشن کو پولی یوریا کہتے ہیں تو اب جان لیتے ہیں اس کے قوزز کے بارے میں کیا کارن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں پولی یوریا کی کنڈیشن ہو جاتی ہے پولی یوریا کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جیسے کی یوٹی آئی یعنی کی یورینری ٹریٹ انفیکشن کا ہو جانا جو لوگ اور فلوڈ کم لیتے ہیں یعنی کی ترل پدار جو ہوتے ہیں جیسے کی جوس ہو گیا پانی ہو گیا اور بھی کئی طرح کے لکڈ جو ڈرنگس ہوتی ہیں ان کو نہیں لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پولی یوریا کی سمجھ سے ہو سکتی ہے جو لوگ الکوہل کا زیادہ سیون کرتے ہیں سرا پیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی پولیوریا کی پرابلم ہو سکتی ہے یورین کا جو پی اچھ ہوتا ہے جب وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیسن میں بھی پولیوریا کی پرابلم ہو سکتی ہے ڈی ہائیڈریسن ہو جانا یعنی کی پانی کی کمی ہو جانا یا پھر پروشٹیٹ کا بڑھ جانا جن لوگوں کی پروشٹیٹ بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کو بھی پولیوریا ہو سکتا ہے تو اب جان لیتے ہیں اس کے symptoms کے بارے میں جن لوگوں کو polyura ہو جاتا ہے ان کو کیا کیا لکشن دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا جن لوگوں کو polyura ہو جاتا ہے ان کو بار بار پیاساب جانے کی اچھا ہوتی ہے urine کم ماترہ میں ہوتا ہے اور ساتھ میں درد جلن بیچینی بھی ہوتی ہے جو urinary blader ہوتا ہے وہ پوری طرح سے خالی نہیں ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بھاریپن محسوس ہوتا ہے اور جو موت ترمار ہوتا ہے وہاں پر بھی بھاریپن محسوس ہو سکتا ہے جن لوگوں کو کڈنی شٹون ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو بھی پولیوریا کی کنڈیشن ہو سکتی ہے تو ایسے میں بھی جلن درد اور بیچینی ہو سکتی ہے تو بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں اگر کسی کو پولیوریا ہو گیا ہے وہ بار بار پیساب جا رہا ہے تو اس کا کیا علاج کرنا چاہیے سب سے پہلی بات اگر کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو گیا ہے تو اس کو بھرپور ماترہ میں پانی پینا چاہیے اگر کوئی الکوہل لے رہا ہے تو الکوہل کو بند کر دینا چاہیے اگر کسی کوئی UTI ہو گیا ہے یعنی کہ urinary tract infection ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں antibiotic medicines لینی چاہیے اس میں medicines دے سکتے ہیں جیسے کی tablet liofloxacin 500 mg دن میں ایک بار یا پھر tablet norfloxacin 400 mg دن میں دو بار ساتھ میں alkalizer syrup دی جاتی ہے جیسے کی disodium hydrogen citrate اس کو 5ml دن میں 3 بار ایک گلاس پانی کے ساتھ لینا چاہیے اگر کسی کو pain ہو رہا ہے تو pain killers دینی چاہیے جیسے کی aciclofenac, diclofenac, flexon ان tablet کو صبح سام یا پھر ضرورت پڑھنے پر patient کو دے سکتے ہیں infection بڑھ جانے کی وجہ سے اگر کسی کو fever آنے لگا ہے تو fever کو control کرنے کے لیے parasitamol دینی چاہیے اگر کوئی patient بزرگ ہے تو tablet uremax 0.4 mg رات کے سمیں دینی چاہیے اتنا treatment دینے کے بعد patient کو 100% relief مل جاتا ہے اگر پھر بھی relief نہیں مل رہا ہے تو patient کو higher center refer کر دینا چاہیے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا polyurea کیا ہوتا ہے اس کے کیا کاران ہوتے ہیں اس کے کیا لکھن ہوتے ہیں اور اس کا کیا علاج کرنا چاہیے اگر میرے چینل پر نائے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جسے کیسے ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں گے ساتھی ایک چیز اور میں دوستو آپ سبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ میرے vlogs دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ایک اور youtube چینل ہے medicine vlogs کے نام سے میں نے اس چینل کا link description میں دے دیا ہے آپ اس چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آپ میرے vlogs دیکھ سکتے ہیں